موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بزم سخن میں سحیل زرار خلش کا آداب قبول کیجئے ناظرین آپ نے اس پروگرام میں بہت سے لوگوں کو پچھلے پچیس اور چھبیس اپیسوڈز میں آتے جاتے دیکھا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف خواتین و حضرات موقع با موقع یہاں آتے رہے اپنا کلام سے ہمیں نوازتے رہے لیکن ان میں ایک جدت رہی اور وہ یہ رہی کہ جب جب ہم نے کسی خاتون شاعر کو بلایا مدو کیا یہاں پہ تو ہمیں ایک عجیب ڈیفرنٹ قسم کا ریسپونس ملا اور وہ ریسپونس ہمیں یہ ملا کہ لوگوں نے کہا اچھا خواتین بھی اتنے اچھے شعر کہتی ہیں ہمیں تو اندازہ نہیں تھا مطلب اگر ہم دو سو برس پہلے کی ما لقاب آئی کا وہ شعر پھر یاد کر لیں جو میں نے اس سے پہلے کسی پروگرام میں بھی سنایا تھا کہ گل کے ہونے کی توقع پہ جیئے بیٹھی ہے گل کے ہونے کی توقع پہ جیئے بیٹھی ہے ہر کلی جان کو مٹھی میں لیے بیٹھی ہے تو دو سو سال پہلے کی خواتین اس قسم کے اشار کہا کرتی تھی لیکن آج کی خواتین کا انداز بدل گیا ہے وہ کچھ اور بات کہہ رہی ہیں ابھی بھی ہم آپ کی ان سے تعرف کرائیں گے ان کا پہلے ہم آپ کو ایک شعر سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسے پھر کام ہم سے آ پڑا ہے اسے پھر کام ہم سے آ پڑا ہے وہ میٹھے لہجے میں گویا ہوا ہے اب یہ ہے جدید شاعری آج کی شاعرہ جو ہے وہ اپنی بات کہنے کا انداز اپنی بات میں ہلاوٹ اپنی بات میں اگر تنز بھی لائے گی تو اس انداز سے لائے گی کہ پڑھنے والے کا دل بھی خوش ہوگا اور سمجھ میں آنے والے کو سمجھ بھی آ جائے گی تو میں آپ کا وقت اس پر اور مزید گفتگو کے لیے رکھوں گا چاہوں گا کہ اپنی مہمان سے گفتگو کروں آج کی ہماری مہمان ہماری خصوصی دعوت پر بڑی مصروفیت تھی لیکن انہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا کراچی سے تشریف لائی ہیں پاکستان سے ابھی میرا خالق وہ تین چار دن پہلے ہی تشریف لائی ہیں اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ اپنی مصروفیت کی ان گھڑیوں میں سے بزمس سخن کے ہمارے موزز مہمانوں اور مذبانوں کے لیے اور خاص کر ہمارے ناظرین کے لیے کچھ وقت نکالی ہے تو انہوں نے اپنے بہت ہی مصروف شیڈول میں سے کچھ وقت نکالا ہے میری مراد ہے آج کی ہماری مہمان شائرہ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے خیریہ سے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت شورٹ نوٹس پہ ہمارے لیے وقت نکالا بہت شکریہ مجھے بھی بہت آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور یہ کہ میں آپ کے ناظرین سے گفتگو بھی کر سکوں گی ہماری جو سب سے بڑے خوشی ہمیں اس بات کی تھی کہ ہم آپ کو کافی عرصے سے فالو کر رہے تھے اور ہم نے مختلف آپ ہمارے بسم سخن کے پیجز پہ بھی آپ ہیں موجود اور آپ نے مختلف عوالوں سے ہمیں دیکھا بھی ہے ہمارے پروگرام کی پسندیدگی بھی آپ نے جو ہے ظاہر کی تو ہم چاہتے تھے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں جی آج بہت میرے لئے خوشی کا موقع ہے کہ میں آپ سے دوگا دو سامنے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں اور یہ کہ میں کچھ آپ کا اپنا کلام بھی سناؤں گی کلام تو ضرور ہم آپ کا سنیں گے ہم آپ کا دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ کی تین کتابیں اب تک آ چکی ہیں جیسے میرا دل کہتا ہے یاد آتی ہے اور جاگتی آنکھوں کے خواب یہ تین کتابیں ماشاءاللہ اور کم بس کم تین کتابیں آپ کی ابھی جو ہیں تبات کے مراحل سے گزر رہی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا یہ شگفتہ شفیق کو کیا ہوا شائری کا شوق کہاں سے ہوا کیسے ہوا شائری کا شوق بہت پرانا ہے لوگ کہیں کہ سب کہتے ہیں بچپن سے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ بچپن ہی ہے کہ میں کوئی تیرہ سال کی تھی اور میری امی اچانک ہارٹ اٹیک میں مجھ سے جدا ہوئی تو وہ میرے لئے بڑا قیامت کا سماح تھا اور میں بالکل زندگی سے بیزار بلکہ زندگی مجھ سے بیزار سب اور میں بیٹ پہ تھی چھ مہینے اور اس کے بعد بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی دی لیکن یہ کہ اس وقت پھر میں نے چھوٹی چھوٹی نظموں میں لکھا اور اس طرح مجھے خاصا سہارا ملا اور مجھے شاعری نے سمجھ لیجے کہ شاعری میرا مسیحہ ٹھاری اور اس سے مجھے بہت سا اپنے اندر کے احساسات کو جو میں نے زبان دی الفاظ کا پیرہان دیا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا اور سکون آیا بلکہ اب تک یہ اب تو یہ عالم ہے کہ جب تک میں کچھ دل کو تیچ کر جائے اور لکھ نہ لوں چین نہیں آتا وہ بچمن سے جو لٹ لگی ہے اس میں اضافہ ہی ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی لٹ لگی ہے اصل میں جیسے ہر شاعر کا خاصہ ہوتا ہے غم اور دکھ اور خوشیہ حساس ہوتا ہے نا تو ہر چیز کو پالتا ہے وہ غم خوشی سمام تاثرات شاعری میں آپ نے بھی سموئے ہیں آپ کے میں نے شاعری میں دیکھا آپ کے مختلف ادوار میں رہی تو آپ نے جو یہ رنگ آپ کے اندر آئے جیسے کہ آپ نے اپنے غم کو ہم سے شیئر کیا یہ ضرور ایک زندگی میں انسان کے اندر ایک چیز آتی ہے خلا رہ جاتا ہے یہ بہت بڑا خلا ہے ماں اس کائنات کی سب سے پیاری شاعر کا نام ہے یہ رشتہ وانوکہ رشتہ ہے جس کا نعمل بدل نہیں ہے بلکل ماں کی کمی تو آج تک ایسی محسوس ہوتی ہے ساری نعمتیں ایک طرف بیش مار مزے ہیں ہر طرف کے ہر طرح کی اسائش ہیں لیکن وہ دل کا ایک کونہ جو خانہ ہے وہ خالی ہے اچھا ہم یہ چاہیں گے ایک ایسی ہستی سے ہم اپنی پروگرام کا آغاز کریں جو ستر ماں سے زیادہ چاہتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیں حمد پیش کریں اور حمد سے پھر آپ نے جیسے کہا کہ آپ حمدیا کلام اور ناتیا کلام میں بہت شوق سے لکھتی ہوں حمد اور رجنات بسم اللہ عطا ہو اپنے دل میں تیرا تو گھر دیکھا سبحان اللہ اور میں نے خود کو تیرا بنا ڈالا رنگ میں تیرے رنگ کر دیکھا کیا بات ہے سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ کیا بات ہے تو ہی پروردگار ہے میرا تو ہی پروردگار ہے میرا تجھ کو ہی اپنا چارہ گھر دیکھا سبحان اللہ اور سارے جلوہ میں جلوہ گر ہے تو سارے جلوہ میں جلوہ گر ہے تو تجھ کو ہی عرش فرش پر دیکھا اور جب بھی تجھ کو کبھی پکارا ہے جب بھی تجھ کو کبھی پکارا ہے میں نے خود کو ندر بدر دیکھا کیا بات ہے بہت سچی بات کہی آپ نے اور کوئی بھی تجھ سے چھپ نہیں سکتا کوئی بھی تجھ سے چھپ نہیں سکتا تجھ کو ہر لمحہ باخبر دیکھا کیا بات ہے بہت خوب اور کبھی خود سے خفا نہیں پایا کبھی خود سے خفا نہیں پایا جیسے ہو سایہ شجر دیکھا جب مجھے تنہا سب نے چھوڑ دیا جب مجھے تنہا سب نے چھوڑ دیا بس تجھے اپنا ہم سفر دیکھا کیا بات ہے بشک ہمیں کہتے ہیں کہ جب کبھی کبھار ایسا ہوتا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جاتی ہے بلکل صحیح کا آپ نے اور ہاں سہارا دیا شگفتہ کو ہاں سہارا دیا شگفتہ کو تیری الفت کا یہ ہنر دیکھا اور ایک اور شیر بھی ہے کہ جب بھی کعبے میں حاضری دی ہے جب بھی کعبے میں حاضری دی ہے عشقوں سے چہرہ اپنا تر دیکھا اپنے دل میں تیرا تو گھر دیکھا تو ہر ایک سمت تھا جدر دیکھا سبان اللہ حمد باری تعالیٰ سے آپ کی اقینی طور پر اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ظاہر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی بڑی خوبصورت ناتیں کہیں ہیں اور بڑا کلام میں نے دیکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر نات آپ سنائیں اجازت ہے جی تیبہ کا ہر ایک گوشہ ہر روپ یگانہ ہے سبحان اللہ تیبہ کا ہر ایک گوشہ ہر روپ یگانہ ہے انوار کی بارش ہے منظر بھی سوہانہ ہے سبحان اللہ اور یوخا کی مدینے کو ہاتھوں میں سنبھالا ہے مٹھی میں میری جیسے دنیا کا خزانہ ہے کیا بات ہے زبدہ بہت خوب سبحان اللہ اور کہتا ہے یہ رو رو کے واپس نہیں جانا ہے سمجھاؤں سے کیسے دل میرا دیوانا ہے کیا بات ہے زبدہ سبحان اللہ کچھ اور نہیں دل میں بس ان کی ہی الفت ہے توفے سے درودوں کے آقا کو منانا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور صادق و امی ان کو سب ہی نے پکارا ہے صادق و امی ان کو سب ہی نے پکارا ہے اور آقا کی بڑائی کو سب دنیا نے مانا ہے سبحان اللہ اور سرکار کی خاطر تو جہاں ہس کے میں واروں گی سبحان اللہ سرکار کی خاطر تو جہاں ہس کے میں واروں گی آقا سے شگفتہ کا یہ عشق قرآنہ ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت تیبہ کا ہر ایک کوشہ ہر روپ یگانہ ہے انوار کی بارش ہے منظر بھی سہانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میں جب مسجد نبی جاتی ہوں اکثر میں مدینہ اور مکہ کی طرف خاطر سے بہت میرے بہت عمرے کے لئے جایا کرتے ہوں میں جب جاتے ہوں جب میں کتنی ناتے لکھتے ہوں میں ساری رسول اللہ کو سنا کے آتے ہوں سبحان اللہ بڑی بات ہے جنال ہاں یہ بجے اچھا لگتا ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے جیسے بات ہوئی آپ نے ایک ہمیں علمیہ تو بہرحال وہ زندگی کا تھا بہت بڑا جو آپ نے ہم سے شیئر کیا لیکن یہ تو ایک توجہ ہوئی نا آپ کی لیکن آپ کا مجھے پتا ہے کہ بہت خوبصورت فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور ایک بڑا شاندار فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس بارے میں کچھ اگر ہمیں بتانا چاہے آپ جی میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا اور وہ علی گھر سے تعلق رکھتے تھے میری والدہ آگری سے تعلق رکھتی تھی ان لوگوں کا بڑا اچھا طبی اور علمی محول تھا وہ بہت زیادہ خود شائری کرتے تھے لیکن میرے پاپا نے کبھی چھپایا نہیں لیکن یہ کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا انہوں نے اتنا قدم قدم پر انکرچ کیا اتنا حوصلہ وضائی کی میری ایک ایک نظم اور غزل جو بھی کچھ ہے میں مجھے جب یہ میرے کتاب کمپائل کی ہے تو میں نے پاپا کے قزانے میں سے چھڑایا سارا کیونکہ ہر چیز ان کے پاس محفوظ تھی اتنا میں نے نہیں محفوظ رکھتا تھا لیکن ان کے پاس ہر چیز وہ سنبھال کے رکھتے تھے میرے لئے اور سب کو فقریہ دکھائے کرتے تھے یہ میری بیٹی نے لکھا ہے تو والد اور والدہ تو نہ دیکھ سکیں لیکن والد کی طرف سے بہت ہوسلا حفظائی ملی اور یہ کہ مطلب آپ کا ورسہ آپ کے والد نے سنبھال کے رکھا کیا بات ہے جو کچھ بھی میں لکھا کرتی تھی وہ بہت سنبھال کے رکھتے تھے اور فقریہ ہر ایک کو دکھائے کرتے تھے میرا خیال ہے اتنا انکریجمنٹ انہوں نے دیا میں پھر میں نے لکھنا اچھی طرح شروع کیا خوب لکھا اسی گفتگو کی طرح جیسے کہ ہم نے آپ کو بتا تھا ہمارے کالز بھی آتی رہیں گی تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے ہیں کون ہے اسلام علیکم والیکم السلام فرد خام بول رہی ہوں ریڈنگ سے کیسی ہے فرد آپ چھکٹا کے آپ خیریہ سے ہیں اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں شاگوپتہ شاہر صاحبہ ویلکم تو انگلینڈ اسلام علیکم کیسی ہیں فرد آپ میں ٹھیک ہوں اور آپ کو دیکھ کر اور بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہوں اور آپ کو دھیر ساری مبارک بات بیٹی کی اس نے میں نے دیکھا ہے کہ اس نے 11 ایز لی ہیں بہت ساری مبارک بات دھیر ساری بہت سکریہ بہت سکریہ وہ میری نوازی ہیں ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ ویری نائیس پھر تو ڈبل مبارک بات فرد آپ نے دیکھا کہ ہم نے جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد وہ ہمارے پروگرام میں آئے کیونکہ اس کے بعد تو پھر مصروفیت اور بڑھ جاتی ہیں تو میں نے کہا کہ کوشش کی جائے کہ ان کو اپنے پروگرام میں بلائے جائے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا گیا یہ تو آپ نے سہیل بھائی بہت اچھا گیا اتنی پیاری یہ دوست ہیں ہمارے فیس بک پہ اور یہاں دیکھ کر ان کو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم ان سے کانٹیکٹ بھی کریں گے میں نے ابھی ابھی شل بدیر کے لئے چار لائن پھلکھی ہیں کیا بات ہے یہ تو ہمیشہ یہ تحفہ دیتی ہے جی بالکل ابھی ابھی ان کا خوبصورت کلر دیکھا کپڑوں کا اور محفل کی رونک دیکھتی ہے تو بس ایک دم سے آمد ہو گئی کہ جگ مگاتی ہے آج بز میں سخن جگ ملاتی ہے آج بز میں سخن جگ ملاتی ہے آج بز میں سخن شگفتہ تمہاری آمد سے مسکراتی ہے آج بز میں سخن کیا بہت ہے بہت ہے کتنا پیارا لکھا ہے آپ نے خوش رہے آپ احسن میں ہوتا ہے یہ کہ یہ آپ ہمارے لئے ایک اچھا کام کر دیتی ہیں کہ آپ جو بھی ہمارا مہمان آتا ہے اس کے لئے کوئی نگوی قطع ضرور سناتی ہے اللہ کرے آپ ایسی ہمیں سناتے رہے جب تک انشاءاللہ ہمارا پرگرام چل رہا ہے یہ میری عزت ابزائی ہے کیونکہ جو اہل سخن ہیں اور اہل قلم ہیں ان کو ضرور سرانا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ ہمیشہ آپ سب کو خوش آباد رکھے بہت شکریہ آپ کا فون سن کے میں تو خوش ہو گئی آپ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ سے بہت شکریہ فراد خان صاحبہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ فراد خان صاحبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے پہلے پروگرام سے اب تقریباً ہمارے ماشاءاللہ کوئی تیس پروگرام ہونے جا رہے ہیں ہر پروگرام میں ہمیں کال کرتی ہیں اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں کون ہے اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں ٹک ٹک ہے حمجد مرزا بھائی کیا حال ہے حمجد مرزا سلام علیکم کیسے حمجد بھائی ٹک ٹک ہے خریصے سب سے پہلے تو بہر بات دیتا ہوں شکوتہ بہن کو جی جی کہ اور برطانیہ کی عدوی دنیا کی طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں بہت نوازش بہت شکریہ آپ کو میں ایک بات کہوں گا کہ آپ ایک جوری ہیں ماشاءاللہ کہ کہاں کہاں سے ہیرے کلاتے ہیں اور آپ کی جو نگاہ ہے نا وہ فوراں پڑتی ہے اور اس سے پہلے کہ ایسے خوبصورت شورا کو کوئی اور اچھک لیں ماشاءاللہ بس میں سکھر میں تشیو لاتے ہیں بس یہی میں کوشش کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگ ہیں اور میں تو آپ کو مجد بھائی پتہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ یہ مہمان ہمارے آئے میں زیادہ ان کے ساتھ ٹائم گزارا جا سکے اور خوش حمدید میری بہن بہت خوشی ہوئی آپ آئیں آپ کا کلام اکثر ہم نے رسالوں میں حواروں میں پڑھا یہ پہلا موقع ہے میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا خوش حمدید بہت بزمی سوخان ایک مشاہرہ بھی کرنے والی بہت جل اور اس میں انشاءاللہ سارے جو مہمان شورہ خاص کر کے آئے میں اور ہم ان کو مہزمان شورہ کی طرف سے ٹریبیوٹ کریں گے ضرور انشاءاللہ ضرور جناب ضرور حاضر ہوں گے بہت شکریہ برطانیہ کی عدوی فضا ہے جو لوگ آتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ یہ اتنا خوش ہو رہے اس وقت کہ آپ جیسی ہستیاں آئی ہیں اب ہماری محفلیں ہوں گی آپ پروگرام مہیں گی ابھی فرد آپ نے تذکرہ کیا فیس بک اور سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا کردار ہے سوشل میڈیا کا آج کے جو فن ہے اس کو فروغ دینے کے حوالے سے مجھے تو سوشل میڈیا بہت ہی پسند ہے صحیح بتاؤ کہ اس میں آپ کو ریزلٹ فورا ملتا ہے آپ کچھ بھی لکھیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھے ہیں برے ہیں کتنا ہے لیک کر رہے ہیں مجھے سوشل میڈیا کو یہ ہے کہ آپ جس طرح استعمال کرنا چاہیں خراب طرح اس کے سو طریقے اور اگر آپ سے بہتر طریقے سے یوز کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کہ اس نے شہرہ کو عدیبوں کو اور ان لوگ کو جن کی پی آر نہیں تھی ان کو بھی سامنے آنے کا موقع دیا ہے نہیں تو بعض بڑے عدیب اور شہرہ وہ چھوٹے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے بے شک وہ اچھے لکھنے والے لیکن اس کے باوجود وہ روکتے ایک چھوٹی سی اس میں خرابی ہے کہ اس میں تقلیخات چوری ہو جاتے تقیل کی بھی ہے کہ لوگ تھوڑا سا الفاظ کی ہرہ پھینی سے نظم یا غزل بدل کے بنا لیتے لیکن میں اس میں نہیں نہیں گھبراتی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اریجنل لکھنے والا ہے تو اسے اتنا گھبرانا نہیں چاہیے کلم اس کے ہاتھ میں اور دماغ اس کے پاس ہے وہ اور لکھ لے اور مختلف بندہ سلیس اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں شکر الحمدللہ میں نے کہا آپ بین کو بھول گئے فرخندر رضوی صاحبہ آپ کو کیسے بھولیں گے آپ کو کہا بھول سکتے ہیں فرخندر رضوی صاحبہ بھول موجود ہیں جی شروفتہ جی آداب آداب کیسے ہیں آپ دال گم جی بھول بھول ریڈنگ بھول ریڈنگ ریڈنگ بھول محفل رو بھول لٹا رو بیٹے ہوئے ہم لوگ محفل کرنی جلدی سے جلدی بیٹنا ہے بڑی چوڑی اچھی لمبی چوڑی محفل کرنی انشاءاللہ بلائیں گے تو ضرور آئیں گے بلانے چھوڑ دی آپ نے ہمیں نہیں ہم تو ہمیشہ بلاتے ہیں آپ کی مصروفیت کو زیادہ تھی آپ یورپ ٹوب پہ تھی کہیں میرا خیال ہے بلکل میں شکل ہوتا جی کو آج دیکھیں بڑا دل خوش ہو رہا ہے اور ملاقات کے لیے بڑت ضرور نکالوں گی ان کے انشاءاللہ انشاءاللہ اور شاعری کا کمال ہے ان کی شاعری پڑھتے رہتے ہیں جی ما شاءاللہ بڑے خوبصورت بھی دوستوں دوستوں کی پچانی بنایا ہے بلکل دعائیں ان کے لیے اور اللہ تعالی ان کو سیتن کرتی اور اسی طرح ان کے کلام میں جو ہے بھر پور تعمل کرتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے یہ ہماری جو بزنے سوزن کی بیفل ہے نا یہ یہ ہی سچتی رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا تاور رہا تو ضرور سچتی رہی گی انشاءاللہ بلکل ضرور ملاقت کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور اور اسے ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لندن آتی ہے وہاں سے چھوکے چلی جاتی ہیں گلاسگو بھی تشریف لائیں نا تو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ضرور ہوں گے انشاءاللہ آپ محفلے سجائیں گلاسگو میں بزمیں سخن سے لے کر اور شگفتہ جی تک سب آئیں گے انشاءاللہ ہماری ایک حلق ہے باپ ہے جو اردو بزار سے لگاؤ رکھتا ہے میں شگفتہ جی سے ایک بار پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بک سے ہی جاگتی آنکھوں کے خواب یاد آتی ہے میرا دل کہتا ہے یہ ہمیں کہاں سے ملیں گی یہ بھائی یہ تو اردو بزار اور ویلکم بک پور سے ملیں گی اور یہ کہ اب میں نے بہت سارے ٹورز کیا ہیں اور وہ سب تقریبہ میرے پاس سجیتی تھی سب بٹ بٹ آ گئیں گے اور اب میں ان کے دوبارہ نیا ایڈیشن لاؤں اور تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو خود پیجوں گے یہ ابھی جتنا ان کے پر پریشر بڑھا ہے یہ ضرور انشاءاللہ اور چھپوائیں گی اور یقیناً آپ تک پہنچیں گی کتابیں ضرور ضرور انشاءاللہ فیس بک پہ پڑھتے رہیں فیس بک پہ بھی میں بہت زیادہ شاعری شیئر کرتی ہوں میں تو سب کچھ ہی ڈال دیتا ہوں ادھر لکھا ادھر ڈالا اور اس کے علاوہ بکس میں سے بھی لے کے ڈالتے ہیں سب ڈالتے ہیں لیکن یہ کہ میں آپ کو بک کہیں نہ کہیں سے حاصل کر کے بھیجوں گی انشاءاللہ ایک چھوٹی سی نظر میں عید کی آمد آمد ہے عید کا چاند اور میرا ساجن فرمائش آگئی فرمائش آگئی ضرور سنائیں گے آپ کی فرمائش پہ شکریہ آپ کی کول کا اور ہمارے ساتھ ایک اور کول موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب بات کر رہے میرا نام ہے جی عبدالعوف اور میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں عبدالعوف صاحب کیسے آپ ٹھک ٹھک ہیں خریہ سے ہیں الحمدللہ ہماری مہمان کی حدمت میں بھی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے سر بات یہ ہے کہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھا ہے جی میں اتفاقن چینل چینج کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ادھر لکھا ہے تو میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں تو میں نے آج پہلی دفعہ کال بھی کی ہے اچھا تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں شریک ہو کے بہت اچھا لگ رہا جناب ایک انٹرنیشنل مجلس لگی ہوئی ہے کیا بات ہے اور شاعری کرنے والے اور شاعری سے محبت کرنے والے آتے ہیں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے میں شاعری سے نہیں کرتا لیکن میں شاعری سے محبت کرتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے جو فن سے محبت کرتا ہے وہ زیادہ دلدہ محبت ہے فن کا شاعر کا کلام سنا سکتا ہوں چند لائنیں ایک آدھ شیر سنا دیں بلکل ضرور سنیں گے بلکل یہ چوکری محمد علی صاحب کا کلام ہے جی کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے آہا واہ کیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے کیا بات ہے واہ 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 آدھی بھی ہے چڑی ہوئی نازک ہے دور بھی واہ کچھ پیچ بھی ہے اب کے نرالے پڑے ہوئے کیا بات ہے واہ 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 بات خوب تینکیو اترا تھا چاند شہرِ دلو جاں میں ایک بار واہ اب تک ہیں آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے کیا بات ہے کیا حسرت ہے واہ 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 تیرے لیے ہی اترے ہیں یہ آسمان سے ہمم تیرے لیے ہی اترے ہیں یہ آسمان سے جو غم براہ میں ہوں اٹھالے پڑے ہوئے آہا کیا بات ہے آمادگی کا نور غزل خان ہے آنکھ میں واہ فرتِ حیاء سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب شیر چھوڑ کے ایک آدم میں آگے پڑھ دیتا ہوں جی باہر اٹھا کے ٹھینک دیئے بت غرور کے ہمم باہر اٹھا کے ٹھینک دیئے بت غرور کے ہمم کب سے تھے یہ مکان میں سالے پڑے ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مکان میں جالے پڑے ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب جیمانی سے کال تھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارا پروگرام پورے یورپ بھر میں جاتا ہے اور سٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ پہ پوری دنیا میں جاتا ہے جی ہاں میرے گھر میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ لوگ دلچس کی سے دیکھ رہے ہیں سبح جی تو ہماری گفتگو چل رہی تھی فیس بک کے حوالے سے اگر میں چاہوں گا بریک پہ ہمیں جانا ہے دو منٹ ہے ہمارے پاس بریک میں جانے کے لئے اگر کوئی مختصر سے کوئی اگر ہمیں دو تی نشار یا کوئی خطا وغیر اگر آپ سنا سکیں اس کے بعد ہم آپ سے انٹینیو کریں گے بریک کے بعد جی جی ایک غزل کے چنہ شاک جی جی بالکل کڑی ہی دھوک تھی سایا نظر نہیں آیا کڑی ہی دھوک تھی سایا نظر نہیں آیا ہماری راہ میں کوئی شجر نہیں آیا اور ہمیں تو فیض کسی گام پر کبھی نہ ملا ہمیں تو فیض کسی گام پر کبھی نہ ملا لگائے پیر تو ان پر سمر نہیں آیا اور خدا سے اپنے لئے جس کو ہم نے مانگا تھا خدا سے اپنے لئے جس کو ہم نے مانگا تھا اسی کو ہم سے وفا کا ہنر نہیں آیا کیا بات ہے پھر پڑیے گا یہ شیر خدا سے اپنے لئے جس کو ہم نے مانگا تھا اسی کو ہم سے وفا کا ہنر نہیں آیا وہ ایک شخص کے جس کو بھلا سکے نہ کبھی وہ ایک شخص کے جس کو بھلا سکے نہ کبھی وہ میرے دل کا مکی لوٹ کر نہیں آیا اور اسی نے میرے یقین کو دیا بڑا دھوکا جو خود کو کہتا رہا ہم سفر نہیں آیا اور ذرا سی بھول کی کیسی سزا ملی ہے مجھے بہت تلاشا مگر اپنا گھر نہیں آیا اور زمانہ سارا شگفتہ کو پوچھنے آیا زمانہ سارا شگفتہ کو پوچھنے آیا پس ایک وہ ہی رہا بے قبر نہیں آیا ناظرین بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہیں میں جائے گا آدھا برزے بہت بس شکریہ ناظرین وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا ناظرین کچھ علمی زندگی کے ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ بے اختیار ایک حساس دل اس پر کچھ نہ کچھ کہتا ہے یقینا ہماری معترم شائرہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی شائری سنیں گے لیکن اس سے پہلے جو کچھ پچھلے ہفتے مختلف واقعات اور حالات اور زندگی میں اتار چڑھاؤ گزرے اس پر تین شیر ہے میں وہ سنانا چاہوں گا کہ اب کتنا اس کو چاہو گے اب کتنا اس کو چاہو گے کیا پاؤ گے کھو جاؤ گے اب کتنا اس کو چاہو گے کیا پاؤ گے خو جاؤ گے وہ تنمندھن سب مانگے گا وہ تنمندھن سب مانگے گا تم کوڑی کے ہو جاؤ گے اب کتنا اس کو چاہو گے کیا پاؤ گے خو جاؤ گے وہ تنمندھن سب مانگے گا تم کوڑی کے ہو جاؤ گے اور یہ پیار دولار کی باتیں بس منصوب رہیں گی برکھا تک یہ پیار دولار کی باتیں بس منصوب رہیں گی برکھا تک جب پتجڑ رت کی پون چلی تب ان جانے ہو جاؤ گے جب پتجڑ رت کی پون چلی تب ان جانے ہو جاؤ گے اور اس کا ایک آخری شعر اصل میں ہمارے جو روحانی استاد ہیں جون ایلیا انہوں نے کہا تھا کہ قطع تین لفظوں کا بھی ہو سکتا ہے دو شعروں کا بھی ہو سکتا ہے تین کا بھی ہو سکتا ہے اور اٹھارہ کا بھی ہو سکتا ہے تو ان کا کہنا تھا تو میں نے اس پر کہا کہ اے کٹیاؤں میں رہنے والے ناکر یاری شاہوں سے وہ اپنے گھر کو ہو لیں گے تم اپنے گھر کو جاؤ گے اب کتنا اس کو چاہو گے کیا پاؤ گے کھو جاؤ گے وہ تن مندھن سب مانگے گا تم قوڑی کے ہو جاؤ گے بہت اچھے بہت حقیقت میں آئی ہیں بس یہ کچھ حالات ہیں جو situations تھی اور اس پر گزرا جی میں چاہوں گا کہ آپ سے پھر ہم دوبارہ سلسلہ وہی سے جوڑے جہاں سے ٹوٹا تھا ایک تو فرمائش بھی ہے کیا فرمائش پہلے سنائیں گی یا کچھ اور سنانا چاہیں گے فرمائش پہلے سنائیں گے نہیں اگر آپ نے کچھ نکالا تو وہ پہلے سنانا یہ غزل ہے ایک نئی غزل ہے اس کے چین اشاء دل میرا اب تو اس کا کہاں مانتا نہیں دل میرا اب تو اس کا کہاں مانتا نہیں جو سب کے سامنے مجھے پہچانتا نہیں اور خنجر چھپائے آستی میں یار ہند کھڑے محرو وفا کی کوئی نظر ڈالتا نہیں محرو وفا کی کوئی نظر ڈالتا نہیں اور اس کا یقین کون کرے گا جہان میں اس کا یقین کون کرے گا جہان میں جو کور چشم خود کو بھی پہچانتا نہیں کیا بات ہے جو کور چشم خود کو بھی پہچانتا نہیں اس کا یقین کون کرے گا جہان میں جو کور چشم خود کو بھی پہچانتا نہیں اور کیوں دل نے اپنے آپ کو برباد کر لیا کیوں دل نے اپنے آپ کو برباد کر لیا کیوں کوئی اس کا رنج و علم باتتا نہیں اور کیسا عجیب شخص ہے کیسا جیب شخص ہے اپنے سوا کسی کو وہ گردانتا نہیں اور قسمت سے جس کو نور بسارت نہیں ملا سورج کی روشنی کو بھی پہچانتا نہیں اور الفت کی چادروں کا ہے فقدان ہر طرف خواب و خیال میں بھی کوئی تانتا نہیں اور رہتا ہے ٹھوکروں میں زمانے کی رات دن رہتا ہے ٹھوکروں میں زمانے کی رات دن اللہ کے کلام کو جو مانتا نہیں بے شک بہت صحیح بات کہی اور محفل میں دیکھ کے مجھے انجان بن گیا جیسے شگفتہ کو وہ کبھی جانتا نہیں دل میرا دوست کا کہا مانتا نہیں جو سب کے سامنے مجھے پہچانتا نہیں بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے اسلام علیکم والیکم السلام جی کیسے ہیں آپ سیمی بللہ صاحبہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹاک بہت خوشی ہو رہی ہے جب کی مہمان شگفتہ کو دیکھ کر یہاں پہ ان سے میرا غائبانت قسم کا تعریف بہت اصحے سے تھا سلام علیکم آج ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھ رہی ہوں جی تو پہلی مرتبہ انہوں نے زلفی صاحب نے جی جی تسریم علائی زلفی صاحب نے جی جرمنی میں انچو بلچستانی نے مشاعرہ کیا تھا پاکستان کے اس سے تو انہوں نے جب ان کا بارے میں مجھے بتایا تھا ہم نے ان کی ان کی اس وقت نئی کتاب آئی تھی جی ان کی کتاب آئی تھی میرا دل کہتا ہے جی 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 بلکل اس کے اوپر کچھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لکھیں اور آپ کو بتائیں تو ان کے لئے بھیجا تھا پھر ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پہ ان کی میں دیکھتی بھی رہی ہوں پرتی بھی رہی ہوں اور ان کو سمتی بھی رہی ہوں کافی انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں بڑا اچھا اپنا مقام ماشاءاللہ بنا لیا ہے بہت شکریہ بڑی نوازش بہت نوازش جی شکریہ تو ویسے ہی آتی ہیں اور چکچاپ سے اپنے فیانلی سے اسی لئے میں نے پہلے دیدی انہوں کو ابھی آئی ہے دو دن پہلے ہی ہے صرف بس انشاءاللہ دیکھیں آج انہوں نے آپ نے ان کو پکڑ دیا ہے نا تو ہم ان سے ملاقات بھی ہو ہی جائے گی آدھی ملاقات تو ہو گئی آدھی ہو گئی ہے ہاں بہت شکریہ بزم سخن کا اور آپ کا کیا آدھی ملاقات کروا دی اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہی تفہل سے پوری ملاقات انشاءاللہ بھرپور محفل کریں گے اور اس میں سب سارے مہمان جتنے بھی ہمارے آئے میں جتنے لوگ بھی آئے میں کئی لوگ آئے میں اور بھی ان سب کو ہم خاص کر جو میزبان شورا کرا ہمیں جو ہماری ٹیم ہے بزم سخن کی اس کے آپ بھی ایک بھرپور ممبر ہیں ضرور ہم ان کو بلائیں گے اور سب بیٹھیں گے انشاءاللہ تشکتہ ہے یہ اچھے اچھے غزلیں آپ ہمیں سناتی رہیے بہت شکریہ اللہ کرے زوری سخن اور زیادہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم محمود صاحب کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں محمود صاحب بزرگ شاعر ہے برطانیہ کے بہت زبدیر قسم کے شاعر ہے محمود صاحب آپ کو سلام کہہ رہی ہے بہت بہت شکریہ سلام میں دو تین شاعر سنانا چاہتا ہوں جی جی بالکل جی اردھ کیا کہ آنکھوں میں اور دل میں سما کر چلے گئے دیوانہ مجھ کو اپنا بنا کر چلے گئے اپنے فروغ حسن کا جلوہ دکھا کے وہ میرا جنون عشق بڑھا کر چلے گئے میں دیکھتا رہا انہیں حسرت سے بار بار حسن و جمال اپنا دکھا کر چلے گئے اور کہہ کر کہے تھے کہ پھر نہ آئیں گے وہ اب کبھی لیکن خیال و خواب میں آ کر چلے گئے خالد غزل کی نمائندی کی کر رہے تھے محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب اس کال کا بہت شکریہ جی یہ دیکھ رہی ہے آپ اس وقت جتنے کالز آ رہی ہیں یہ سب بوسلی وہ شہرہ اکرام ہیں جو لندن کے افق پہ جگ مگا رہے ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں اور یہ سب اتنے خوش ہیں اس وقت آپ کی آنے سے اسی لئے آپ سے آپ کو ویلکم کرنے ہیں جی آپ کچھ ہمیں سنائیے میں اپنی پہلی کتاب کی ہے غزل جو لوگ بہت فرمائش کر کے سنتے ہیں وہ سنانا چاہوں یہ ہے میرا دل کہتا ہے کہ پہلی غزل ہے سوچا جو میں نے آج تو یہ راز پا لیا سوچا جو میں نے آج تو یہ راز پا لیا تیمت کی طرح مجھ کو محبت نکھا لیا کیا بات ہے پھر پڑیے گا سوچا جو میں نے آج تو یہ راز پا لیا تیمت کی طرح مجھ کو محبت نکھا لیا اور ہم کو کہاں تیتاب کسی انحراف کی ہم کو کہاں تیتاب کسی انحراف کی تیرے کہے کو زیس کا انواں بنا لیا کیا بات ہے ہم کو کہاں تیتاب کسی انحراف کی تیرے کہے کو زیس کا انواں بنا لیا پلکوں پہ تیری یاد کا تارہ سجا لیا مٹھی میں اپنی جیسے کے جگنوں چھپا لیا اور چھوٹا سا ایک چراغ ہی باقی تھا میرے پاس اس کو بھی تیز و تند ہواوں نے جا لیا اور تجھ سے تھی عرضو ہمیں پھولوں کی رات دن تجھ سے تھی عرضو ہمیں پھولوں کی رات دن بھیجا جو تُو نے کانٹا تو دل سے لگا لیا اور الفت میں تیری ہو گئے مدھوش اس قدر خود اپنی ذات ہی کو تماشا بنا لیا اور اپنے مزاج کا تو یہ عالم ہے دوستوں خود دوست ہو یا دشمن گلے سے لگا لیا کیا بات ہے بہت خود سوچا جو میں نے آج تو یہ راس پا لیا دیمت کی طرح مجھ کو محبت نے کھا لیا آپ کی میں نے ایک اور غزل دیکھی تھی بڑے خوبصورت ایک غزل تھی کہ مجھ پہ اللہ کی نظر انایت اس قدر مشکلیں پڑتی ہیں لیکن کچھ برا ہوتا نہیں یہ عملی تفسیر بھی ہے آپ کی زندگی کے حوالے سے جو مختلف ایشوز ہم نے آپ نے بتایا ہمیں تو کیا خیال ہے اگر یہ غزل سنی جائے اگر آپ کو سامنے ہیں برنا ایک فرمائش تو ہی ہمارے پاس موجود اور وہ بھی ہمیں ضرور سننی ہے یاسمین صاحبہ کی کول آئی دی گلاس گو سے اور وہ ہم ضرور سنیں گے لیکن اس کے دوران اگر آپ ہمیں یہ غزل سنا دیں یہ غزل سنا دوں گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالی مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے بہت زیادہ اور حقیقت ہے کہ میں بار بار اتنے بڑے بڑے کرائیس میں جاتی ہوں اور اللہ میاں مجھے نکال کے لے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے میں کچھ اللہ کی پیاری بنتی ہوں اللہ کا بڑا خوش شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا کرم ہے ہم سب کو اسی طرح اپنا اچھا بنا لے اپنا پسندیتہ بنا لے ہماری سب کی عرض ہوئی ہے بالکل تو میں اس غزل کو کہاں گا کوئی سے بھی سنا دیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کی تو ساری غزلیں ماشاءاللہ اچھی ہیں آسان بہر چھوٹی زمین میں آپ نے اتنی خوبصورت غزلیں کہیں ہیں کوئی سے بھی سننے جا سکتے ہیں کوئی بھی وعدہ کبھی اس کا وفا ہوتا نہیں کوئی بھی وعدہ کبھی اس کا وفا ہوتا نہیں ہم سے پھر بھی سجدہ چاہت قضا ہوتا نہیں کیاو آوہ کوئی بھی وعدہ کبھی اس کا وفا ہوتا نہیں ہم سے پھر بھی سجدہ چاہت قضا ہوتا نہیں وائھ اور زندگی اپنی گزاری ہم نے سمید پر ہم زندگی اپنی گزاری ہم نے سمید تجھ سے مل پائیں کبھی پرموجزہ ہوتا نہیں زندگی اپنی گزاری ہم نے اس امید پر تجھ سے مل پائیں کبھی پرموزہ ہوتا نہیں اور مجھ پہ ہے اللہ کی نظرِ انعیت اس قدر مجھ پہ ہے اللہ کی نظرِ انعیت اس قدر مشکلیں پڑتی ہیں لیکن کچھ برا ہوتا نہیں کیا بات ہے اللہ کا کرم ہے اور دھونتی رہتی ہیں اس کو ہی نگاہیں چار سو دھونتی رہتی ہیں اس کو ہی نگاہیں چار سو راستے میں بھی کبھی اب سامنا ہوتا نہیں دھونتی رہتی ہیں اس کو ہی نگاہیں چار سو راستے میں بھی کبھی اب سامنا ہوتا نہیں اور بس گیا ہے دل میں میرے اس طرح اس کا خیال بس گیا ہے دل میں میرے اس طرح اس کا خیال سب جتن کرنے پہ بھی مجھ سے جدہ ہوتا نہیں اور اجنبی اس کی نگاہیں اور لہجہ سرد ہے اجنبی اس کی نگاہیں اور لہجہ سرد ہے کیسے اب اس کو پکاریں حوصلہ ہوتا نہیں کیا بات ہے اجنبی اس کی نگاہیں اور لہجہ سرد ہے کیسے اب اس کو پکاریں حوصلہ ہوتا نہیں اور یہ شیر دیکھئے گا یہ بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے کس طرح سے میٹھے لہجے دھوکہ دیتے ہیں یہاں بہت سچا ہی بہنگی کس طرح سے میٹھے لہجے دھوکہ دیتے ہیں یہاں ٹھوکریں کھانے سے پہلے تجربہ ہوتا نہیں کس طرح سے میٹھے لہجے دھوکہ دیتے ہیں یہاں ٹھوکریں کھانے سے پہلے تجربہ ہوتا نہیں اور جو زمانے بھر کے اہلے فن کی کھل کے داد دے جو زمانے بھر کے اہلے فن کی کھل کے داد دے وہ کسی بھی ایک کا تو آشنا ہوتا نہیں بہت چی بات گئے ابنگ وہ زمانے بھر کے اہلے فن کی کھل کر دات تھے وہ کسی بھی ایک کا تو آشنا ہوتا نہیں اور سب کی باتوں میں وہ آیا اور نہ آئے گا کبھی سب کی باتوں میں وہ آیا اور نہ آئے گا کبھی کچھ بھی ہو جائے شگفتہ سے خفا ہوتا نہیں کس طرح سے میٹھے لہجے دھوکہ دیتے ہیں یہاں تھوکریں کھانے سے پہلے تجربہ ہوتا نہیں اچھا آپ کی میں نے جو شاعری کی بنیاد دیکھی وہ ہر شاعر کی محبت اور اخلاص خلوص یہ ہی ہوتی ہے اور شاعری تو اسی کا نام ہے لیکن میں نے دیکھا کہ چھوٹی بہر اور آسان لفظوں میں آپ نے بات کہی ہے یہ کیا آپ اس سکول آف تھوٹ سے متعصد ہیں جو خمار بارہ بنگوی جو جگر مراد آبادی اور ان سے اوپر مومن خواہ مومن کا تھا سب یہ تو بڑے بڑے نام ہے میں تو بیکل عدد کی بلکل چھوٹی سی ادنا سی طالبہ ہوں اور یہ تو آپ کا بڑا پر ہے آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا نام لے رہے ہیں میں تو کچھ بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں کہہ لیتی ہوں اور لوگوں کو اچھا لگ جاتا ہے لوگ تعریف کر دیتے ہیں ہمیں خوش ہو جاتے ہیں سرطابہ سارے جو ہے محبت ہے آپ کے دل میں ہر تیز ہر لحاظ سے آپ صرف محبت کی جو ہے والمبردار ہیں تو اسی لیے وہ شاعری ہے جو روایتی شاعری ہے جو اردو عدب کا خاصہ ہے وہ آپ کی شاعری میں ہر سو نظر آ رہا ہے جدید شاعری سے آپ نے انحراف پڑتا ہے یا جدید شاعری کی طرف نظمیں تو ہیں آپ کی جی نظمیں میری بہت ہیں اور نظم شوق سے لکھتی ہوں میں اور میرا سویل صاحب اصل میں میرا طریقہ یہ ہے کہ میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے میں وہ لکھ دیتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا جو مطمئے نظر ہے وہ بیان کر سکتے ہیں اچھی طرح اور اس میں کچھ راسی پابندی سے ہٹ جاؤں یہ وہ مجھے قبول ہے لیکن میں اپنا نکتے وہ اچھی طرح بیان کرنا چاہتے ہیں اس سے مجھے پیچھے ہٹنام قبول لیں تو آپ کی افسانے وغیرہ بھی لکھتی ہیں جی ہاں ہمیں افسانے کہانیاں سفر نام تنقید تفسرات سکتے ہیں ہر جگہ میں نے کہیں نہ کہیں کہ اپنی ٹانگڈ آئی ہوئی ہے اور کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ کروں اچھا اچھا کروں جی نہیں عدب کو تو ایسے فنپاروں کی ضرورت ہے تقلیقکاروں کی ضرورت ہے جو مختلف حوالوں سے زبان کی خدمت کریں ایک نئی غزب ہے یہ غزب کا آج یہ مطلع ہوا ہے غزب کا آج یہ مطلع ہوا ہے تمہارے عشق کا چرچہ ہوا ہے اسے پھر کام ہم سے آ پڑا ہے وہ میٹھے لہجے میں گویا ہوا ہے نظرانداز کرتا ہے بہت تو نظرانداز کرتا ہے بہت تو تجھے محفل میں بھی دیکھا ہوا ہے اور میرے اپنوں نے مجھ کو مار ڈالا میرے اپنوں نے مجھ کو مار ڈالا سبھی کو میں نے بھی پرکھا ہوا ہے وہ ہم کو چھوڑ کے اب جا چکا ہے میرا دل اس لیے اجڑا ہوا ہے اور تمہارا تو نہیں بگڑا ہے کچھ بھی تمہارا تو نہیں بگڑا ہے کچھ بھی سبھی نقصان تو اپنا ہوا ہے بہت مشکل ہے میرا اب سنبھلنا بہت کچھ جسم میں ٹوٹا ہوا ہے اور تم اپنی جیت پر خاموش کیوں ہو تم اپنی جیت پر خاموش کیوں ہو شگفتہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے کیا بات ہے پھر پڑی گئے یہ مقتہ پھر پڑیے گا تم اپنی جیت پر خاموش کیوں ہو شگفتہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے اسے پھر کام ہم سے آ پڑا ہے وہ میٹھے لہجے میں گویا ہوا ہے کیا بات ہے اب وہی جو میں بات کہہ رہا تھا کہ غزل کا جو خالص رنگ ہے روایتی رنگ ہے وہ ما شاء اللہ آپ کے نظر آ رہا ہے اب ہمیں ایک نظم بھی سنی کیونکہ فرمائش آئی بھی ہے اور ہم چاہیں گے کچھ نظمیں آپ ہمیں اگر سنا سکیں تو ہم ضرور اس طرف اس کو دیکھتے ہیں اچھا انہوں نے عید کا چاند اور میرا ساجن کی فرمائش کی ہے ہماری یاسمین علی نے تو گلاسکو سے بات کر رہی تھیں اور میری بہت اچھی دوست ہیں تو یاسمین ہی آپ کے لیے ہے عطا او عید کے چاند کی بات کریں کیا عید کے چاند کی بات کریں کیا وہ تو جل میں لاتا ہے دور سے اپنی چھب دکھلا کے پاتل میں چھپ جاتا ہے جیسے میرا پیارا ساجن اپنی راہ دکھاتا ہے ایک لمحے میں میرے دل کو پیار سے گد گد آتا ہے دوجہ پل میں جانے پھر کیوں مجھ سے روٹ جاتا ہے ہے تو اچھا لیکن سکھیوں گھڑی میں تولا ماشا ہے کیا بات ہے بہت خوب یہ تو آپ نے بالکل ایک ڈیفرنٹ رنگ پیش کر دیا اچھا میری خاصی گھرے لو شاعری ہے میری اکثر بھابی بہنیں اور فرنس اور اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تم نے ہمارے لئے لکھی ہے اکثر شاعری پڑھ کے اشار پڑھ کے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لئے بلکہ آپ شاید گلزیب زیبا جی کو جانتے ہیں انہوں نے بھی کہی اشار پہ میرے نیچے فیس بک پہ جا کے لگا شگفتہ شفیق تھے میرے دل کی ترجمانی کی اشار پہ ماشاء اللہ آج سب کی ترجمانی کر رہی ہیں جتنی بھی ایک گھرلو شاعری آپ نے ایک بڑے اچھی ٹام نگالی اس پہ یقینا ہم ریسارچ کریں گے یہ بڑے اچھی بات کہی ہے آپ نے جی جی اچھے ایک عزل کی چین اشار بھیگی آنکھوں کا غم نہیں کرتے بھیگی آنکھوں کا غم نہیں کرتے بس یہی کام ہم نہیں کرتے کیا بات ہے بھیگی آنکھوں کا غم نہیں کرتے بس یہی کام ہم نہیں کرتے جور سب کے اٹھا کے جیتے ہیں جور سب کے اٹھا کے جیتے ہیں ہم کسی پے ستم نہیں کرتے کیا بات ہے جو سب کے اٹھا کے جیتے ہیں ہم کسی پے ستم نہیں کرتے تم بھی خوشباش ہم کو دکھتے ہو تم بھی خوشباش ہم کو دکھتے ہو ہم بھی تکیہ کو نم نہیں کرتے کیا بات ہے تم بھی خوشباش ہم کو دکھتے ہو ہم بھی تکیہ کو نم نہیں کرتے اور خود کو سمجھا لیا ہے اب ہم نے خود کو سمجھا لیا ہے اب ہم نے بے وفائی کا غم نہیں کرتے خود کو سمجھا لیا ہے اب ہم نے بے وفائی کا غم نہیں کرتے اس سے تمگر کو اس پہ حیرت ہے اس سے تمگر کو اس پہ حیرت ہے کوئی شکوا کیوں ہم نہیں کرتے آہا کیا بات ہے اس سے تمگر کو اس پہ حیرت ہے کوئی شکوا کیوں ہم نہیں کرتے اور ہم تیرے روب میں نہ آئیں گے ہم تیرے روب میں نہ آئیں گے کہہ دیا بس کہ ہم نہیں کرتے آہا کیا بات ہے ہم تیرے روب میں نہ آئیں گے کہہ دیا بس کہ ہم نہیں کرتے دست شفقہ سبھی پہ رکھتے ہیں دست شفقہ سبھی پہ رکھتے ہیں صرف ہم پہ کرم نہیں کرتے ہیں کیا بات ہے بہت خوب اور ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے سر کسی کا خلم نہیں کرتے واہ واہ کیا بات ہے اور اس نے ہس کے کہا شگفتہ سے کھل کے یہ بات ہم نہیں کرتے اس نے ہس کے کہا شگفتہ سے کھل کے یہ بات ہم نہیں کرتے اور تم بھی خوشباش ہم کو دکھتے ہو ہم بھی تک یہ کنم نہیں کرتے اور ستمگر کو اس پہ حیرت ہے کوئی شکوا کیوں ہم نہیں کرتے اور ہم تیرے رب میں نہ آئیں گے کہہ دیا بس کہ ہم نہیں کرتے بہت خوب زبادست یہ آپ نے ابھی جو اشارہ میں سنائی تو آپ کی کتاب ابھی شپنے والی ہے محبت کی علامت یہ میری چوہتی کتاب ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گی یوکی تو آپ کو پیش کروں گے ضرور ضرور وہ تو ہم ضرور سنیں گے ہم چاہیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے تو آپ اپنے جو بھی مخصوص ہمیں جو اشارہ جو آپ نے خاص قدر پر اس پروگرام کے لئے چونے تھے تو ہمیں اس چنائے کیونکہ ہمارے پاس دو یا دھائی منٹ رہ گئے ہم چاہیں گے کہ ہاں وقت تو یہاں ایسے ہی جاتا ہے ہوا کے پر کے لگے میں ہوا کو یہاں تو ایسے اڑھ جاتا ہے تو اس میں میں آپ کو اپنی ماں کے لئے ایک نظر سنیں گے جی بلکل ضرور وہ ہم ضرور سنیں گے بلکل یہ ماں کے لئے ہے بہت دل سے لکھئے ماں تو کیا گئی ملک راہے ادم میرا میکہ گیا میرا بچپن گیا میری میٹھی سوہانی نیندیں گئیں میری چھاؤں گئیں میرے دل کا آنگن بھی خالی ہوا یوں لگا ہے مجھے میں تنہا اکیلی ہوں بیٹھی ہوئی اداسی کے دریاں میں ڈوبی ہوئی دل میں دبی ہے یہ خواہش بڑی سینے سے تیرے لپڑ جاؤں میں اور روں زار زار ایک باری سے بس یہ چھوٹی سی ایک نظر میں ہے کیا بات ہے یہ اتنی خوبصورت نظم تھی کہ ہم اس کو صحیح سے داد بھی نہ دے سکے جی اور کچھ سکر سنائیں اچھے یہ دو تیر اچھار ہیں کہ پیار آہو فغان ہو جائے دل سلک کر دھوانا ہو جائے چپ کے چپ کے اسے دیکھنا تیرا پیار کی داستانا ہو جائے اور جو تیرے ساتھ ساتھ چلنے لگوں جو تیرے ساتھ ساتھ چلنے لگوں تو زمیں آسمانا ہو جائے اور وہ بڑی منتوں سے معنی تھا وہ بڑی منتوں سے معنی تھا پھر کہیں بدگو معنی ہو جائے کیا بات ہے اور مدتوں اس نے جو پڑھایا تھا سبخ وہ رائے گا نہ ہو جائے اور جنابِ اور جنابِ علی یہ ہے کہ سب سے وہ دل بری سے ملتا ہے سب سے وہ دل بری سے ملتا ہے مجھ سے کیوں بے رخی سے ملتا ہے بہت شکریہ سب سے وہ دل بری سے ملتا ہے مجھ سے کیوں بے بے رخی سے ملتا ہے سب سے وہ درد دل بھی اسی سے ملتا ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے درمیان موجود تھی پاکستان سے تشریف لائی شائرہ شگفتہ شفیق صاحبہ آپ نے ان کی شائری سنی آپ نے دیکھا کہ یورپ میں رہنے والے یوکے میں رہنے والے شہرہ کرام نے ان کا کس طرح استقبال کیا ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جتنے شہرہ کرام موجود ہیں میں ان تمام کا شکر گزاروں جنہوں نے فون کیا شگفتہ شفیق صاحبہ کے لیے اور ان کو ویلکم کیا لندن میں یہاں تشریف لائیں ہیں یقینا ہم ان کے عزاز میں محفلے بھی سجائیں گے اور آپ ہمارا پروگرام اسی طرح دیکھتے رہی گا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھ رہی گا انشاءاللہ اگلی افتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی حدا برزے موسیقی موسیقی